بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون کلاس اسٹوڈنٹ آج ہم سبق نمبر تیسرا سبق پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر آٹھ پر موجود ہے ٹائٹل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جی مہمان نوازی اوکے بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ جی مہمان نوازی اسلامی تعلیم این ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی تربیت پان سگورن جی ساتھ انتے تمام گھنوں اثر کہو اثر مینز اثر انداز ہونا یعنی اسلامی تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اور ساتھی تھے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا جن مانن اسلام قبول کہو تنجہ گن پان ودھی کا چمکیا چمکیا ورڈ کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھیں گے چمکنا میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ میننگ انڈرلائن کر کے لکھوا رہی ہوں آپ بھی اس کو نوٹ کرتے جائیں گن مینز خوبی خوبی یعنی اسلام جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کے گن جو تھی جن کی خوبیاں اور زیادہ ابریں اور زیادہ چمکیں انہیں مسلمانوں کے ہر وقت اللہ تعالی جی رضا مندی ہے جو خیال ہوں دو وہ لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو جائے تو یہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے وہ کو بھی کم دینی مطلب لائکونہ کندہ ہوا یعنی کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے تھے جن کا ان کا دنیاوی مقصد اس میں چھپا ہوا ہو کہ ہمارا اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا بلکہ دین سے ریلیٹ ان کا جو فائدہ ہوتا مطلب ہمارا دین میں یہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے ایسے کام کرنے کی وہ زیادہ تر کوششن کرتے تھے انہیں جو دلیوں قربانی جذبے ساں بھرپور ہوں دیوں ان کے جو دل تھے وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ کوئی بھی ہمیں اسلام کی خاطر قربانی دینا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے وہ پہنجی گھرجن کے ٹارے بھی بیانجی ضرورت مندن جی مدد جیلا ہے ہر وقت تیار رہن دا ہوا ٹارے ویٹ کو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے اس کی میننگ ساتھ میں اوپر لکھ لیجئے ٹالنا گھرجن مینز ضرورتیں یعنی جو ان کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں ان کو ٹال کر بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی اور کی ہم مدد کر سکتے ہیں کسی کے کام آ سکتے ہیں تو پہلے وہ کریں چاہے ہمارا اپنا مطلب اس میں جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ پیچھے ہو جائے لیکن دوسروں کے ہم کسی کام آ سکے انہیں جے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ڈاڑو پسند آئے ہو انہیں کے یعنی صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے یہ عمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے قرآن مجید میں ایڑن سخنجی تعریف ہنت ارائے بیان تھیل آئے یعنی اس بات کو پھر قرآن پاک نے بھی بیان کی آئے ایسے سخیوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے یہ جو انویٹیٹ قوماز میں ابھی میں سینڈین پڑھوں گی یہ ایزیٹڈ قرآن مجید کیا ترجمہ لیا گیا ہے یعنی سخی اوے آہن جے کے مانن کے اللہ جی خوشنودی حاصل کرانا ہے کھا رہا انتا انہیں کھاں کھا دے جے ایوز کا بھی قیمت نہ تھا وٹن نکی انہیں تھورو تھپنتا یہ ورڈ جو ہے خوشنودی اس کو بھی میں نے انڈرلائن کیا ہے اور تھورو تھپنتا اس کو بھی انڈرلائن کیا ہے ساتھ میں ان کی میننگز بھی لکھئے خوشنودی مینز جو ہے رضا مندی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرنا رضا مندی یہ خوشنودی ورڈ کی میننگ ہے اور تھورو تھپن مینز احسان جتانا تھورو تھپن مینز احسان جتانا یعنی کوئی نیکی کا کام کر کے پھر اس کے اوپر احسان جتانا کہ بھئی میں نے تمہاری یہ والی مدد کی تھی یہ ہرگز کام ایسا نہیں کر دیتے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی مدد کر دیتے یہ قرآن مجید نے ان کی ان سخیوں کی یعنی سخا کرنے والے لوگوں کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ ان سے اپنی سخا کے عوض یعنی ان کو جو کھانا کھلا رہے ہیں جو بھی ان کی مدد کر رہے ہیں ان سے کوئی ان سے رقم نہیں لے رہے بلکہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں ان پر اپنا کوئی بھی احسان نہیں جتا رہے ہیں اب بیٹا پیج نمبر نائن کی طرف بڑھیں گے پیج نمبر نائن سے پہلے بلند خوانی کی جائے گی پھر آپ کو میں اس کا اردو میں ترجمہ بتاؤں گی ہوتا سب صحابی کبیکہ ودی کا سخی اے مہمان نواز ہوا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ پہنجو مٹ پان ہوا پہنجو مٹ پان میں نے ورڈ کو انڈرلائن کیا ہے پہلے میں اس کی آپ کو میننگ لکھواؤں گی پہنجو مٹ پانہ مینز اپنی مثال آپ اپنی مثال آپ یہ نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کو بھی بلند خوانی کرنے میں جب آپ لوگوں سے ریڈنگ کروائی جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگی میننگز پتا ہوں گی تو آسانی ہوگی پہنجو مٹ پانہ مینز اپنی مثال آپ یعنی اس پیرا میں بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو تمام صحابی سخی اور مہمان نواز تھے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثال جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ایڑا کے اترائی موقع تھا جو سندن آڑو کھا دو آندو ویو پر پانہ کھین وارائی ہوندہ ہوا تاکو نہ کو مہمان اچھی مسافر یا مہمان اچھی نکرندو ہو ایڑی حالت میں پانہ بکھیا رہی وہ کھا دو مہمان کے کھارائے خوش دیندہ ہوا یعنی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیے تھے کہ کوئی نہ کوئی مسافر یا مہمان آ کر پہنچتا تھا سائل آ جاتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں تو آپ خود بھوکے رہ کر اپنا کھانا ان کو دے دیتے تھے بھوکے رہ کر انیاں میس پیاسے رہ کر یہ بھی نوٹ کر لیجئے انیاں میس پیاسا بھوکے یعنی خود پیاس برداشت کر کے بھوک برداشت کر کے اپنا کھانا مہمان کو مسافر کو یہاں سائل کو دے دیتے تھے اب پیج نمبر نائن کی سیکنڈ پیرا کی پہلے بلند خوانی ہوگی پھر اس کا ترجمہ یہ قتل ویڈ کو انڈرلائن کیا ہے میں نے اس کی میننگ لکھیں خجور یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرمولا وجہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ جو ہے اس سلسلے میں کچھ محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے کہ ایک جو ہے یہودی کے باغ میں کھیت میں ان کو مزدوری کا کام ملا مزدوری کرنے کے بعد جو ہے پورہے میز مزدوری یعنی مزدوری اس مزدوری کے ایوز ان کو یعنی کتل یعنی کچھ خجوریں انہوں نے دے دی یہودی نے کچھ خجوریں ڈال کر دی انہما کچھ جو کتل وکڑی سیدھو وٹی آیا سیدھو وٹ کو انڈرلائن کر کے لکھیں گے مین سامان یعنی راشن وغیرہ جنہیں کھا دو ٹھائی تیار تھے ترین حکم مہمان اچھی نکتو اب جو ہے جو خجوریں یہودی نے دی تھی آپ نے اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے کچھ حصہ بیچ کر اس میں سے گھر کے لئے راشن وغیرہ لیا اور کچھ خجوریں باقی جو بچ گئیں وہ ویسے ہی لے آئے جب گھر پہنچے اور گھر والوں کو وہ یعنی آٹا وغیرہ راشن دیا جب کھانا تیار ہو گیا کھانا کھانے کے لئے آپ جب تیار ہوئے بیٹھ گئے تو ایک مہمان آ کر نکلا یعنی ایک مہمان آ گیا پانا وہ سمورو کھا دو مہمان کے کھارائے چھڑیا ہوں پہنچن بارن کے باقی بچے لکتل کھانا لائے دن آؤ یعنی جو کچھ خجوریں باقی واپس لے آئے تھے وہ اپنے بچوں کو کھانے کے لئے دے دیں اور جو کھانا تیار تھا وہ اس مہمان کے آگے رکھ دیا یعنی اس کے باوجود پھر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہی مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں اسی کے بھیجے ہوئے ایک مہمان کو کچھ کھلا سکاؤں اس کی کچھ خزمت کر سکاؤں یہاں پر دیکھیں یہ کتنی بڑی مطلب جو ہے ان کی مہمان نواز دیے گھر میں پہلے سے کچھ کھانے کے لئے نہیں تھا مزدوری کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں اور جو ہے کچھ خجوریں ملی ہیں پھر وہ بیچی ہیں راشن وغیرہ لے آئے ہیں پھر گھر میں کھانا تیار ہوا ہے اس کے بعد جب بیٹھے ہیں کھانے کے لئے اتنی مشکت اتنی محنت کے بعد جب کھانے کے لئے بیٹھے ہیں تو مہمان آگیا سائل آگیا تو وہ کھانا اٹھا کر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ اصل میں یہی سخاوت ہے ہم لوگوں سے اس طرح ہوگا مطلب ہم لوگ خود جو ہے پہلے پیٹ اپنا بھرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ جو اللہ کے پیار ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھی تھے اسی وجہ سے ان کی اتنی اسی سخاوت کی وجہ سے ان کی قرآن مجید میں بھی ان کی سخاوت کی تعریف بیان کی گئی ہے اب جو ہے پیج نمبر نائن کی جو تھائٹ پیرا کی ہم بلندخوانی کریں گے ہکا بھیرے ان یہ بھی تھے ہو جو پان جون جی سکل مانی کھا داؤں پر تازی سن بھی مانی ہکا مہمان کے کھا رہے ہوں سکل مینز سوکھی یہ ساتھ میں میننگ لکھی ہے سکل مینز سوکھی یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گھر میں خود جو ہے جب روٹی بنی سن بھی مینز یعنی چکنی سن بھی مینز چکنی لکھے یعنی جو ابھی تازہ روٹی بنی تھی ایک میمان آ گیا وہ اٹھا کر تازہ روٹی ان کو دے دی اور جو گھر میں ایک سکھی روٹی تھی اس کو گرم کروا کر خود جو ہے نا اس کو کھا لیا یہ ایک مرتبہ یہ بھی ہے پوری ان کی سخاوت کے جو ہے واقع بیان کیے جا رہے ہیں اب پیج نمبر نائن کی فور پیرہ ہم پڑھیں گے حضرت علی کرم علیہ وجو جی مہمان نوازی وارے انہیں یہ صفت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کیس کریم سڑیو آئے حضور جن فرمائے ہوتا دنیا میں سخنجہ چار قسمہ آئیں جن میں سبق ہاں اتم درجے وارے سکھئے کہ کریم سڑی جے تو کریم وہ شخص آئے جو کو پان بکھیو انہوں رہی بھی مسافرن مہمانن یتیمن اہیں بیوان کے کھادو کھارائیں دو اہیں پانی پیاریں دو یعنی کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کریم بولتے تھے اچھا کریم کی کیا صفت بیان کی گئی صفت مینز خوبی خوبی کی بھی کیٹیگری میں آتا ہے خامی کی بھی یہاں پر ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہے یعنی اکثر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم کہہ کر بلاتے تھے کریم کا کیا مطلب بتایا گیا کہ سخیوں کے چار اقسام ہیں جس میں سب سے اتم اتم مینز آلہ درجے والے سب سے آلہ درجے والے سخی کو کریم کہا جاتا ہے چار کیٹیگری سے سخیوں کی سب سے جو آلہ درجے کا سخی ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم کہہ کر بلاتے تھے یعنی کریم کون ہوتے جو خود بھوکے اور پیاسے رہ کر مسافروں مہمانوں یتیموں بیوہوں کو کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں خود بھوک یعنی اس چیز کی خود کو بھی نیڈ ہو خود کو بھی وہ چیز ضرورت میں ہو لیکن خود اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا دوسروں کو جو ہے نا فوکس کرنا ان کو دیکھنا اس کو کریم کہا جاتا ہے اساں جو فرض آئے تھا اسلامی تعلیم جی روشنیہ میں موتا جن اے مسکین انجی پرگھور لوں اس پرگھور ویڈ کو بھی میں نے انڈرلائن کیا ہے اس کی میننگ لکھے خیال رکھنا سنبھال رکھنا یا خیال رکھنا خیال رکھنا یہ پرگھور ویڈ کی میننگ ہے یعنی کہ پھر ہمارا جو ہے نا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیم کو پڑھنے کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم موتا جو مسکینوں کا خیال رکھیں اس کے بعد اس کی ورڈ میننگ کی ورکشیٹ میں نے بنائی ہے وہ ساتھ میں بیٹا میرے ساتھ ساتھ یہ ورڈ جو ہے ریوائز کرتے جائیں اس کو نوڈ بھی کر لیجئے اگر بک پر لکھنے اس کے مطلب لکھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس طرح سے آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں ساتھ پڑھئے ٹارے مینز ٹالنا خوشنودی رضا مندی تھورو تھپن احسان جتانا پہنچو مٹ پان اپنی مثال آ قتل مینز خجور پر گھور خیال رکھنا چمکیا چمکنا کھارائن کھلانا سیدو راشن یا سامان وغیرہ انیوں مینز پیاسا سکل مینز سوکھی سنبھی مینز چکنائی اس کے بعد اس کی ایم سی کیوز کی ورکشیٹ اپلوڈ کی جائے گی آپ کو وہ اسکول سے بھی ورکشیٹ ملیں گی آپ اسکول سے لے جائیں سالف کر کے پھر چیکنگ کے لیے اسکول دے جائیں بیٹا یہ ایم سی کیوز کی ورکشیٹ یہ مناسب لفظ چونڈے خالب بھرے ہو پہلی یہ پانسکورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جا ساتھی کو بکم دنیاوی ڈیش لائکو نکندہ ہوا آپشن سے مطلب نقصان جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ فل کریں گے اسکول سے آپ کو یہ ورکشیٹ مل جائیں گی لے جائیں گے فل کر کے دے جائیں گے چیک ہو کے آپ کو واپس مل جائیں گے جن مانن اسلام قبول کہو تنجہ سٹھا گنہ ودھی کا ڈیش یعنی آپشن سے اوبریا چمکیا یا ودیا جو آپ کو صحیح لگتا ہے جو خیال ہوں دو ناراضگی رضا مندی یا پیار یہ آپشن سے جو ٹھیک لگتا ہے فل کریں نمبر فور اصحاب سگورہ پینجے گھرجن کے ٹارے بھی بینظرورت مندن جی دے ش کرنے لائے ہر وقت تیار رہندا ہوا مدد عزت نقصان جو آپ کو رائٹ آپشن لگتا ہے وہ فل کیجئے نمبر فائیو اسان جو فرض آئے اسلامی تعلیم جی روشنیہ میں موتاجن اینٹیش جی پر گھور لوں مسکینا امیرن یا بادشاہن اس کے بعد صحی غلط دیے گئے ہیں پانچ ہیں اس کے بھی صحی پر نشان لگائیں اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے گا نمبر پہلا جو ہے سب صحابی ایک بیکہ ودی کا سخی این مہمان نوازوا نمبر دو حضرت علی کہ جے گھر میں مزدوری کرنویا کسی کے گھر گئے تھے یا کئی اور جگہ گئے تھے آپ نے لیکچر اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نمبر تری حضرت علی سکل مانی پانکھا دی این تازی میمان کے لی جسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے نشان لگائیں نمبر فور پانسگورہ حضرت علی کے رحیم سریندہ ہوا کیا بولتے تھے رحیم بولتے تھے کریم بولتے تھے کچھ اور بولتے تھے جسا آپ کو لگتا ہے آپ نے لیکچر پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نمبر فائیو سبق ہاں اتنم درجہ وارے سخیے کے کریم سرجے دو یہاں پر یہ ہماری ورکشیٹ اور لیکچر کمپلیٹ ہوا امید ہے کہ آپ کو اچھے سے اس سمجھ میں آئے گا اوکے بیٹا